دیکھیں ہمیش بھائی رمیج بھیدوری سنگٹھن کا کام کر رہے تھے موڈی جی نے ان کو ایک بہت بڑا کام دیا تھا موڈی جی نے کہا کہ تو جا سدن کے اندر اور مسلمانوں کو گالیاں دے تیرا پرموشن کر دیں گے اور وہ ہی ہوا اس کو سسپنٹ تو نہیں کیا گیا مگر رمیج بھیدوری کو کبڑی ایسوسییشن کا پرسیڈنٹ بنا دیا اور اس کو ٹونک کی ذمہ داری بھی دے دی تو یہی تو ہے نا کہ ہم ہمیشہ جو بولتے ہیں ہمیش بھائی کہ موڈی کا جو سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اس صرف ایک جملہ ہے جملے کی بینہ کچھ نہیں ہے بولتے کچھ اور ہے کرتے کچھ اور ہے اگر اس طرح کا الفاظ وارش پٹھار نے استعمال کیا ہوتا سدن میں ایساملی میں تو اب تک مجھے نلمبیت کر دیا ہوتا میرے پہ کیس کر دیئے ہوتے مجھے پاکستان جانے کی ٹکڑی بھی دے دی ہوتی مگر یہاں پراموشن دیا جاتا ہے یہ موڈی کا دو مویا چہرہ اب بات اپنے الیکشن کر بھی کریے ہمیش بھائی بات آپ کی صحیح ہے آپ نے ایک ڈائیلوگ مارا ایک ڈائیلوگ میں بھی ماری دیتا ہوں ماریے ماریے کیا ڈائیلوگ ہے بیٹے کو ہاتھ لگانے سے پہلے باپ سے بات کر آج کل یہ چل رہا ہے آپ سنیے آگے کی بات ہمیش بھائی ایک طرف ہمارے لئے انڈی ہے ایک طرف آئی این ڈی آئی اے کا گھڑ بندہ نے یہاں پہ چیمپئنس آف سیکلرزم بیٹے ہوئے ہیں ان کے لئے ہم تو پولٹیکل انٹیچیبلز ہیں ہم کو نہیں لیا ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا کہ ہمارا مدہ میل انٹینشن ہے یہ یہ کہ ہم بھی بی جے پی کو ہرائیں اور ہم یہ اشور کریں کہ تیسری مرتبہ نرندر موڈی بھارت کے پردار منتری نہیں بنے اور ہم لڑ رہا ہے ہم کریں گے بھی انشاءاللہ ہم نے دوزار انیس کا چناؤں ہمیش بھائی آپ نے دیکھا تھا تین سٹ پہ لڑے تھے دو پر جیت گئے دو میں ایک پو اس کو ہرائیا جو چار ٹائم کا بی جے پی کا سٹنگ ایم پی تھا سی سر سینا اور بی جے پی کا ہم میں طاقت ہے ہم شکس میں مگر ان کو ہم پسند نہیں ہے ان کو مسلمان کے ووٹ چاہیے ہمیش بھائی مگر مسلم لیڈر نہیں چاہیے ان کو کیسا ہوگا چلیے بٹا یہ یہ گھڑ بندن اوے سی جی کے بینا آدھور آئی ہے اوے سی جی اس گھڑ بندن کے اندر نہیں ہے تو اس گھڑ بندن کا جو سیکرات لم چہرہ ہے وہ تو کچھ بھی نہیں لکھے گا اگر آج ایک آج ہے لوگ ریسپونڈ کرنا چاہے ہیں بی جے پی سے دس سیکنڈ میں اپنی بات کو کمپلیٹ کر دوں گا ہم نے کیا کہا اگر بی جے پی کو ہرانا ہے آپ کو تو آئیڈالوجیکلی فائٹ کریے آپ آپ آئیڈالوجیکلی فائٹ ہی نہیں کرتے ون ٹو ون کے اندر آپ فائٹ کریے وہ بھی نہیں کرنا چاہتے آپ مسلمان کا نام اپنے موں سے لینے میں گھبراتے اور ڈرتے کیوں ہم یہ بولتے آئے انڈیا یہ والے کو کہ آپ لو مسلمانوں کے ہٹ کے لئے لڑو آپ کو ووٹ تو چاہیے سکتر سال سے تو آپ کو دیتا آئی رہا ہے نا آگے آپ ملے گا لیکن آپ یہ نہیں کرتے اور ہم آپ کے لئے انٹ اچے بولو گئے تو اسی لئے ہم تو لڑ رہے ہیں زندہ دلی کے ساتھ بہادری کے ساتھ اور اس طرح لڑ رہے ہیں جواب 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 لیٹ بیٹا پر سپیکٹیو جہاں سے بھی لڑیں گے جتنی بھی سٹوں پر لڑیں گے ہم کو یقین ہم پوری کوشش کر کے بیجے پی کو ہرائیں گے عمیش بھائی اوکی ڈاکٹر آجیالوک ڈاکٹر آجیالوک شاپ رپلائی 30 سیکنڈ نہیں ہالکی وارث بھائی انہیں تو ساری باتیں آئی این ڈی آئی اے کے خلافی بولی لیکن ان کے ارمان دیکھئے کیا فنے کھاں کے ارمان ہیں ارے اپنی راجمیتک ارثی کو کاندھا دینے کے لیے چار کندھے نہیں ہیں لیکن پردھان منطری موڈی جی کو رکھیں گے چلیے بچیا ہے یہ شاپ شاک بھی ہونے چاہیے اور بائی دیوے وارث بھائی آپ نے ٹھیک کہا کہ موڈی جی ریوارڈ دیتے ہیں آپ کو بھی ریوارڈ دیا تھا نا آپ کی پارٹی جب آپ نے گرنپتی بپا کی جائے بولا تھا کیا ریوارڈ تھا کچھ ملا تھا نا آپ کو ریوارڈ شاید پارٹی سے کس دن کے لیے سسپنٹ کر دیا گیا ریوارڈ ہی ہوتا ہے لیکن اگر ہم کہتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایشور اللہ دولوں میں وشواس ہے تو ہمیں سسپنٹ نہیں کیا آتا ہے یہ آپ کی پارٹی کا چریتر ہے یہ ہمارا چریتر نہیں ہے دو ویکٹیوں کی بھائیس کو آپ نے ہندو مسلمان کا مددہ بنا دیا آپ نے مسلمانوں کا بیسکی بتائے گا یہ صاحب دکھاتا ہے کہ پولرائیزیشن کون کرتا ہے کسے کرنے کا شوق ہے راول رانڈ کو لے لیتا ہوں اس کو دکھاتا ہے کہ مسلمان کون کر رہا ہے ورگ سمودائے کانو افمان ہو رہا ہے راول رانڈ کی یہ شوق ہے ایک 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 کر کے ایک ایک کر وارس وارس ٹین سیکنڈ سنیے سنیے آمیج بھائی آمیج بھائی مہاراشتہ کی ایس ایملی میں جو میرے ساتھ ہوا تھا آپ سب کو پتا ہے میں تو ایم ایل اے تھا بی جے پی لوگوں نے کہا مجھے اگر صدن میں بیٹھنا ہے تو بھارت ماتا کی جائے بولنا ہی پڑے گا ارے آپ زبردستی کیسے کرا سکتے ہو زبردستی کوئی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا لیکن لیکن آپ نے جو انڈیا آلائنس کے لیے کہا یہ مسلمانوں کے ووٹ چاہیے لیکن مسلمان لیڈرشپ انٹچیبل ہے روحیت اگروال جواب اس بات کا 30 سیکنڈ آپ کو مسلم کے ووٹ چاہیے لیکن مسلم لیڈرشپ انٹچیبل ہے اگروال جی کون ہے مسلم لیڈرشپ سوا گھوشت مسلم لیڈر ہیں کیا یہ بھائی ایک سمپردائکتہ کی بات کرتا ہے ایک ہندو سمپردائکتہ کی بات کرتا ہے ایک مسلمان سمپردائکتہ کی بات کرتا ہے اور کھود وارش پتھان نے کہا کہ انڈیا الائنس جو ہے وہ سیکلر انڈیا الائنس سیکلر ہے تو اب سیکلر کی بات کر رہے ہیں خشلJin kar avantsen سانسد اس کون کے اوپر انگلیاں اٹھاتی ہے کیونکہ مندیروں کا پیسہ ہڑپنے کی عادت ہو گئی ہے بھاشپا کو آج ان کی سانسد مینکا گاندھی کہتی ہے کہ اس کون کے اندر گھپلے باجی ہو رہی ہے جبکہ اس کون سانسطہ ایک ہندووں کا سممان کرتے ہوئے اور ان کے لیے کام کر رہی ہے گوشالہ میں کام کر رہی ہے اور بھارتی انتہ پارٹی کے موم سے آواز دی نکل رہی ہے اور یہ اپنے آپ کو سوا گھوشن مسلمانوں ہوں کا ٹھیکے دار بتا رہے ہیں بارس جواب آپ آپ ان کے بتانے سے ہو جائیں گے کیا یہ سوا گھوشن مسلمانوں کا ٹھیکے دار کتنے ووٹ ملتے ہیں یوپی میں آئے تھے نا چناؤ لڑن نے ایک بھی زمانت بچی تھی کیا ایک بھی زمانت بچی تھی کیا یوکی میں کبھی بھی اپنے آپ کو سنو بارس مٹھان وہ کہہ رہے کہ آجاؤ اکر حمد ہے تو یوپی میں چناؤ لڑن نے زمانت بچی تھی کیا آپ کی الٹا بھاگنا پڑا تھا میں نے تو یہ کہا جب آئے تھے تب کیا ہوا تب تو مسلمانوں نے ان کو نکار دیا یہ تو یہ تو مسلمانوں کا ٹھیکے دار بن رہے ہیں یہاں پہ پوری دیش کے اور ہے کہ آپ پہ ان کی اسٹی تلنگانہ میں جہاں پہ اپنی سیٹ ہارنے جا رہے ہیں اویسی صاحب بارس پتھان بھی ورشت آدمی ہے ان کو تیس سیکنڈ تو بولنے دیجئے آپ نے بولے اپنی کہ میں نے کیسا اکاندہی سسے جس طریقے سہب سب سدھ Em disadvantages کی اguru گالیاں پڑ رہی تھی دشتری دوسرے پنودی بلال سنتی کو آپ کیا کر رہے تھی صرف بس وقتو سدھ بن الرو اگلہ کر رہے تھے وہ رومیز بوشery گالی دے رہا تھا تب آپ کیا کر رہے تھے صرفbaar سادر کے اندر دانیش علی کو جب گالیاں دے رہے تب آپ کیا کر رہے تھے اس پر آج بکر Chris چھپے ہوئے تھے چھپے ہوئے تھے صدر میں چھپے ہوئے تھے کہا تھے ایک بہت بڑا سرپرائز ایلیمنٹ دے جا رہی ہے بی جے پی بی جے پی تینوں ویدھان سبھاؤں میں یعنی ایم پی چھتیزگار اور راجستان میں دگجوں کو چلواب لڑوا سکتی ہے ایم پی میں لڑوا رہی ہے اور چھتیزگار اور راجستان میں لڑوا سکتی ہے راجستان اگلا ہو سکتا ہے بہت بڑی خبر کے ساتھ آرپار بیوان پسار پاکستان میں آتنکبادی سنگشن سہری کے طالبان پاکستان